اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا علی علیہ السلام و السلام مدد نوز الحجہ یوم شہادت سفیر حسین ابن علی جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام روز عرفہ یعنی نحمز الحجہ کو جبکہ جناب مسلم بن عقیل حرب و ضرب سے انہیں ڈھال ہو گئے تو دشمنان دین نے آپ پر حجوم کر لیا ابن زیاد ملون فوج پر فوج بھیجتا رہا آخر کار جناب مسلم مکان سے باہر نکلے اور مقاتلہ کیا اور کشتوں کے پشتے لگا دئیے جب کوفیوں کو یقین ہو گیا کہ اس شیر شجاعت حیدری کو اس طرح گرفتار نہ کیا جا سکے گا تو ان ملونوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس پر گھاس پوس ڈال دیا جب جناب مسلم حملہ کرتے ہوئے اس گڑھے کے نزدیک پہنچے اس میں گر پڑے جناب مسلم کا گڑھے میں گرنا تھا کہ کوفیوں کا ازدہام گڑھے پہ جمع ہو گیا اور جناب مسلم بے بس ہو گئے شیخ مفید لکھتے ہیں کہ اس وقت محمد بن اشحس ملون نے جناب مسلم سے کہا کہ میں تم کو ابن زیاد کی طرف سے امان دے سکتا ہوں بشرت یہ کہ تم اس کی امان طلب کرو جناب مسلم خموش رہے اور لوگوں نے جناب مسلم کو گڑھے سے نکال کر قصر ابن زیاد لے جانا چاہا لیکن یہ حالت تھی کہ ان ملونوں میں سے کسی نے جناب مسلم کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اس وقت جناب مسلم انتہائی بے قصو مجبور تھے آپ کی آنکھوں سے عشق جاری ہوئے آواز گریہ بلند ہوئی محمد بن عشس کہنے لگا اے مسلم گریہ کس لیے کرتے ہو کہا ابن زیاد ملون کا خوف ہے فرمایا کہ میں سوائے خدا کے کسی اور سے نہیں ڈرتا اس وقت عبداللہ نے کہا آقا جان تم کس واسطے کو فا آئے تھے دعویہ سلطنت کیوں کیا تھا تمہیں حکومت نہ کرتے نہ اس روزِ بد کو دیکھتے اس ملون نے ازراحِ تنز کہا تھا جناب مسلم نے فرمایا اے بدبخت تو مجھ پر تنز کرتا ہے حکومت و سلطنت کا تانہ دیتا ہے خدا نے ہمیں کائنات کا مختار و والی بنایا ہے میرے رونے کا یہ سبب ہے کہ میں نے چند روز بیشتر اپنے آقا و مولا بادشاہ دین و دنیا مولا حسین بادشاہ کو عریضہ ارسال کیا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر امام حسین یہاں تشریف لے آئے تو تم لوگ حسین ابن علی کے ساتھ بھی دغا کرو گے مختصر یہ کہ جناب مسلم دارالعمارہ پہنچے اشراف کوفہ دربار ابن زیاد میں موجود تھے اس وقت آپ نے عبداللہ سلمہ سے فرمایا کہ میرا ایک کام ہے اگر تو اس کو بجا لائے تو میں بیان کروں اس پر محمد بن اشیس ملون بولا کہ وہ کیا کام ہے بیان کرو آپ نے فرمایا کہ تم امام حسین علیہ السلام کو اطلاع کر دو کہ وہ یہاں تشریف نہ لائیں کوفہ والوں کے فریب میں نہ آئیں اور جو قاسد روانہ کرو گے اس سے کہنا کہ وہ امام حسین سے کہہ دے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلم قوم کے ہاتھوں اسیر ہو گئے اور کوئی عجب نہیں کہ ایک شب بھی زندہ رہ سکیں ان سے کہنا کہ واپس مدینے چلے جائیں محمد ابن اشیس نے کہا با خدا یہ پیغام بھیج دیں گے اور تم دیکھو گے ابن زیاد کے روبرو کس طرح تمہاری شفاعت کروں گا اور تم پر کوئی ضرر نہ پہنچے گا جناب مسلم مثل شیر زنجیر میں جکڑے تھے مفید لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم پیاس کی وجہ سے غش کر گئے حالانکہ وہاں آب خنکھ موجود تھا مگر کسی نے پانی نہ دیا لوگ پانی پیتے تھے اور مسلم تشنا لب تھے آپ کی نگاہ اس جگہ پر پڑی جہاں پانی موجود تھا آپ نے فرمایا اس پانی میں سے مجھے بھی دو مسلم بن عمرو نے کہا کہ پانی تو بہت خنک ہے لیکن اے مسلم تم زکوم پی اس پر جناب مسلم نے فرمایا اے ولد الحرام تو اترت رسول خدا کی شان میں یہ کہتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں تو ہمارا حق نہیں پہچانتا میں ولی امت ہوں لیکن وہ ملون سخت دل سخت کمینہ اور بے حیاء تھا دربار ابن زیاد کے واقعات سے آپ آگاہ ہیں مختصر کرتی ہوں اور شہادت امیر مسلم بیان کرتی ہوں شیخ مفید نے لکھا ہے کہ پھر جناب مسلم کو قصر کی چھت پر لے گئے اس وقت جناب مسلم نے تکبیر بلند کی اور جناب رسول خدا پر درود و سلام بھیجا اور بارگاہ خدا میں عرض کیا کہ اے پروردگارہ تو آکم الحاکمین ہے میرے اور اس قوم نابکار کے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے ان لوگوں نے مجھے فریب دیا اور میرے ساتھ دغا کی اور اس وقت جناب مسلم کو لٹکایا گیا تماشائی زیر قصر تماشائی قتل دیکھ رہے تھے جناب مسلم نے کعبے کی طرف رخ کیا یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے جلات سے محلت مانگی کہ دو رکت نماز ادا کر لوں اسی طرح جس طرح مولا حسین بادشاہ نے بھی نماز زہر پڑھنے کے لیے فوج اشکیہ خصوصاً عمر بن سعد ملون سے محلت مانگی تھی اور اصحاب نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداد میں نماز زہر ادا کی کتاب الارشاد میں ہے کہ جب جناب مسلم شہید ہو گئے تو ابن زیاد نے پوچھا کہ حضرت مسلم کو کس نے قتل کیا اس وقت بکر ابن حمران موجود تھا کہنے لگا کہ اس نے ہی مسلم کو بام پر لے جا کر قتل کیا یہ ملون حضرت مسلم کو لبے بام لے گیا سر جدا کیا اور ابن زیاد ملون کو پیش کیا بکر ابن حمران ملون نے بتایا کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ مسلم پر ضرب لگاؤں تو مجھے خوف ہوا کتاب الحوف میں لکھا ہے کہ اس پر ابن زیاد نے دریافت کیا کہ خوف کی کیا وجہ تھی وہ کہنے لگا کہ امیر اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک مرد سیاپوش غضبناک صورت میں سامنے کھڑا ہے اور انگوشت بدندان ہے چنانچہ مجھے خوف محسوس ہوا اور ایسا خوف اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ابن زیاد کہنے لگا یہ تیرا خیال ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تجھ پر وحشت تاری ہو گئی یہی سوال فوجِ اشکیہ کے لوگوں نے شمر ولد الحرام سے کیا تھا کہ جب وہ سرِ امام حسین علیہ السلام آپ کے تن مبارک سے جدا کرنے پر امادہ ہو گیا اور خنجر بکوف اس مظلوم کی طرف بڑھا کہ جو ایک نشیب میں پڑا ہوا تھا جسے سیدہِ عالم نے پالا تھا شمر ولد الحرام کہتا ہے کہ میں مثلِ بیدل لرزا تھا کہ میں نے صداِ گریہ وزاری سنی لیکن کسی رونے والے کو نہیں دیکھا پھر آوازِ گریہ کے ساتھ یہ الفاظ